حسین یا حسین اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد مارننگ شو میں سپیشل ٹرانسمیشن محرم کی میرا بادشاہ حسین کے ساتھ آپ کی میزبان سبھی حاضر ہیں آج آشورہ دس محرم شب گزر گئی امام حسین علیہ السلام ان کو سب نظر آ گیا کہ کیا ہوگا یہ واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے یہ اقتدار کی جنگ نہیں اقدار کی جنگ ہے یہ دو نظریوں کا ٹکراؤں ہیں حق و باطل کی بات ہے یزید کا جبر یزید جو ہے نا وہ جبر کا پتلہ ہے اور حسین سبر کا پیکر ہے جس طرح میں نے کہا یہ حق و باطل کی جنگ ہے کیونکہ دین ایمان کو جاری رکھنا ہے دین اسلام کو جاری رکھنا ہے اور یہ دین اسلام کا ایک خوبصورت ایک میں امتزاج کہوں ایک اللہ کا حکم آنا تھا اور اس طرح دین کو پھیلنا تھا کیونکہ کربلا کا مقام یہ پیغام ہم کو دیتا ہے کہ ظلم نائنصافی جو یزید کرتا تھا اور جو جو اس نے کام کیے بہت سارے ایسے کام تھے جو الفاظوں میں میں دورا ہوں میری ابھی بہن بتائے گی آپ کو شراب نوشی ان جگہوں پر جو بڑے مقدس جگہیں ہیں یہاں تک کہ میرے اگر اس میں کوئی کوتائی نہ ہو کہ جب وہ حج ادا کرنے جاتے تھے تو اپنے ساتھ اپنے لوازمات کے ساتھ جاتا تھا امام علیہ السلام جب بھی تو میں نے کہا کہ حق و باطل کی جنگ ہے یہ وہ اقتدار میں آ گیا اور اپنے آپ کو اقتدار میں لانا چاہتا تھا اور جنگ میں جیتا کون یہ وہ جنگ ویسی جنگ نہیں آپ سمجھیں یہ محبت خدا سے عشق محبت خدا سے اور دین سے محبت کی جنگ ہے اور بہتر لوگوں کا ایک خوبصورت سا گلدستہ ہے جس نے اپنے بہت قریب اور عزیز معصوم جانوں کے نظرانے پیش کرنے میں دریغ نہیں دی کیونکہ وہ عشق امام علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جو جانتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہیں وہ بہتر لوگ جانتے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہیں اور ان کے کندوں پہ سوار ہوتے تھے ان کی محبت کا عالم تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے عشق میں ہیں اور خوبصورت بات یہ کہوں گی جنہوں نے اپنے اشاروں سے لفظوں میں ان بہتر لوگوں کو بتا دیا کہ آج کے بعد تم کہاں جاؤ گے ان کو ان کا مقام بتا دیا جنت کے نظارے ان کو نظر آگئے یہاں تیر و تلوار انہوں نے کچھ نہیں چلائے کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے آج ہم ذکر کریں گے آشورہ کا دس محرم کا اور میری پیاری بہن میرے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی سینئر زاکرہ ہیں اور مجالس میں بہت زیادہ مصروف ہیں لیکن میرے خوبصورت آج میرا بادشاہ حسین کی سپیشل ٹرانسمیشن اور محبت امام علیہ السلام کی محبت میں یہاں تشریف لائی ہیں زاکرہ حراشی رازی صاحب اسلام علیکم بلکل ظاہرے کے مولا کے ذکر میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لئے آگئے آپ کے بلاوے پر اور میری دعائی کے پروردگار امام حسین کے صدقے سے آپ کی اس کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ کی تمام دعاؤں کو امام حسین کے صدقے سے مغرق قبولیت صدق فرمائے آمین اس لئے کہ حسین تو جو چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں یہ سقیوں کا گہران ہے یہ علی کے بیٹے ہیں علی وہ جو ہر کسی کو عطا کر دیتے ہیں کوئی مانگے جو کچھ مانگے کیونکہ وہ اللہ ہے نا جو بڑا رحمان ہے رحیم ہے اللہ کی شان رحمانیت یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مانے اللہ اسے بھی روٹی دیتا ہے کوئی نہ مانے اللہ اسے بھی رسک دیتا ہے آج یومِ آشور کی بات کروں گی کربلا کا واقعہ اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کا واقعہ آج وہ ہم اس کربلا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ آپ یومِ آشور کی بات کریں دس محرم کی بات کر رہے ہیں تو آنکھوں میں اس سارے نظارے آنکھوں میں ایسے آجاتے ہیں جیسے ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہے ہیں اور ایسا کیوں ہوا ایک سوال آجاتا ہے نا زہن میں ایسا کیوں ہوا لیکن ایسا ہونا تھا اور اسی طرح ہم نے ایک دکھ ہمیں ہوتا ہے کہ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ وہ دین کی پناہ میرا مولا میرا امام حسین میرا بادشاہ حسین آجا آپ نے جائرِ حق اور باطل کا بھی تذکرہ کیا اور ایسا کیوں ہوا کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی اور امام حسین کا وہ جملہ جو قیامت تک سنہری الفاظ سے لکھا جا رہا ہے مولا حسین کو جب بلائے تھا ولید نے مروان نے اپنے دربار میں اور مولا حسین سے کہا تھا کہ ولید نے کہا ہے کہ حسین سے میری بیعت لو تو مولا حسین نے ایک جملہ کہتا ہے اس کو لکھو انا حسین ابن علی میں علی کا بیٹا ہوں اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہاں پر حسین نے رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ آپ جو کوئی بھی میرا ماننے والا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا جو اللہ کے دین کے احکامات کی خلاف فرضی کیا کرتا تھا سرعام نعوذ باللہ منزالک شراب پی پی شائر شائری کرتا تھا قرآن کے صفحات کو پلکتا جاتا تھا اور اپنی شائری کی زبان میں نشے میں دھوت کہتا تھا نعوذ باللہ کہ کوئی قرآن نہیں آیا کوئی کتاب نہیں آئی یہ بنی حاشم کا صرف اقتدار حاصل کرنے کے لئے ایک ڈھوم تھا یعنی اللہ کی توحید کا بھی انکار کر دیا اللہ کی کتاب کا بھی انکار کر دیا مصطفیٰ کی رسالت کا بھی انکار کر دیا اللہ تو پھر وہی اٹھا جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑنا سبحان اللہ وہی اٹھا جو مصطفیٰ کا شیری لواب دہن چوس کر بڑا ہوا تھا وہی اٹھا جو مصطفیٰ کے سینے پر لیٹ کر قرآن کو محسوس کیا کرتا تھا سبحان اللہ اٹھے امام حسین اور چلے چلے اپنے گھر سے اور جب آئے میدان کربلا میں امام حسین کہ ہم دیکھ رہے کہ جب راستے سے امام حسین صفحہ کرتے آرہے تو امام حسین کے راستے کی بھی موجزات ہیں اور مولا حسین میں جو چار مہینے گزارے چار مہینے کچھ دن چار شابان کو پہنچے تھے مکہ میں وہاں پہ مولا کے بہت سارے خطبات ہیں حسین نے یہ نہیں کیا کہ سیدھے مدینے سے اٹھے اور کربلا چلے گا نہیں پہلے لوگوں کو شعور دیا بتاتے رہے اپنے مقصد کو واضح کیا ہر ہر مقام پہ مولا نے خطبات دیا اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے ہی جا رہا ہوں بار بار کا عمر بن معروف نہیں یعنی البنکر میں نیکیوں کا حکم دیتا ہوں برائیوں سے رکتا ہوں میں نیکیوں کو دوست رکتا ہوں میں برائیوں سے نفرت کرتا ہوں اور میرا قیام ظلم کے خلاف ہے میرا قیام اللہ کے دین کی خلاف ورزی کے خلاف ہے میرا قیام اللہ کے احکامات کو تولنے کے خلاف ہے میرا قیام باطل کے خلاف ہے باطل کے سامنے نہیں جھکنگا کیونکہ تاریخ اس سے پہلے بھی رقم کر چکی کہ رسول اللہ بھی باطل کے سامنے نہیں جھکے تعیف کی وادیوں میں پتھر کھالی ہے اللہ کے نبی نے اللہ نے دیکھا نا تکر بڑیوہ نہیں کی نہیں کی بلکل ٹھیک آئے تھے فرشتے آئے تھے عذاب کا فرشتہ کہا رسول اللہ آپ حکم کریں ہم ان دوڑے پہاڑوں کے دربیان ان کو دبا دیں گے اور دنیا کیلئے عبرت کا نشان بن جائیں گے اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں میں رحمت بن کے آیا ہوں میں ان کے لئے بددوانی کروں گا مجھے ان کی مسئلے سے ایمان کی توقع ہے اور علی نے بھی بددوانی کی اپنے قاتل کو شربت پلا دیا آہ یہ بہت ہوسین نے ہوسین کی بیٹی میں چھوٹی سی بچی میں پھتر کھاتی رہی ہوسین کی بہن میں بددوانی کی مینہ کی امت کی ریا بی بی سکینہ نے سرال کیا تھا بی بی سے بی بی زیرب سے اممہ بتائیے کہ حضرت سوالے کی جو اٹلی تھی جب اٹلی کو مار دیا گیا تو اس کے بچے میں بددوانی کی تھی اس قوم کے لئے جنہیں نے بے قصور ایک اٹلی کو مار ڈالا تھا بی بی نے سوال کیا تھا کہ اممہ زینب بتائیے اس اٹلی کا مرتبہ زیادہ تھا یا میرا مرتبہ زیادہ ہے میں ہوسین کی بیٹی ہوں ہوسین کی بیٹی ہوں اللہ میں ان کے لئے بددوانی کرنا چاہتی ہوں انہوں نے میرے بابا کو مار ڈالا انہوں نے میرے بھائیا کو مار ڈالا ہاتھ ظاہر ہے کہ ان چہادتوں کو یاد کرنے کا دینا ہے انہوں نے انہوں نے مرہ چھے مہینے اللہ ہی کی میرا بھائی تھا چھوٹا سا اس کو مار دیا جو پیاسا تھا بی بی زینب نے کہا نہیں سکینہ ہم رسول اللہ کی نواسی ہیں ہم مصطفیٰ کی لیٹی ہیں جو تمہارے بابا میں اتنے بڑا کام کیا سکینہ نہیں سکینہ ہم ان کے لیے بددعانی کریں گے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اپنے مشن کو واضح کیا بی بی نے جا کر دربار بنا پر جب قدبہ دیا تھا بی بی امی کلسوم کا جو دربار ابن زیاد بے قدبہ کوفر کے اندر جب بی بی نے ان کو للکارا کہا واہو تم پر کہ تم لوگوں نے اس کو مارا جو مصطفیٰ کے سینے پر سوتا تھا یہ بی بی کے قدبے کے الفاظ ہیں یہ بہن کی محبت نہیں بول رہی تھی یہ اللہ سے عشق بول رہا تھا کہہ رہیے واہو تم پر کہ تم نے اپنے بھی یہ جہنم کی تیز ترین آگ کو دہکا دیا ہے جہنم کی تیز ترین آگ کو اپنے بھی تیار کر دیا اب وہ آگ اللہ تمہارے لئے بھڑکا رہا ہے تمہارا انتظار کر رہا ہے اب تم اس آگ کی طرف جا رہے ہیں تو جتنے بھی لوگ تھے کہ آج ہم اور آپ یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ اسی رسم کو جاری کرتے ہوئے آج بھی دنیا کو پیغام دے رہے ہیں آپ کے پلائٹ فارم سے کہ ہم سب کا بادشاہ حسین ہے آئیے حسین کی طرف آئیے آئیے اور اقرار کریں کہ میرا بادشاہ حسین ایک بار آئیے آپ ایک قدم بڑھائیں گے حسین دس قدم بڑھائیں گے حسین نے تو اپنے مجرم جس نے گھیل تر کربلا لیایا حسین کو حسین نے اس کا استقبال کیا پٹی بین کے آئے تھے جنابی حر اور کہا تھا کہ میری نظریں اس قابل نہیں ہیں کہ میں حسین سے نظریں ملا سکو میں تو حسین کو گھیڑ کے لیا تھا آج یہ جو بڑا بان میں حسین کی بہنیں حسین کی جو پیاس ہے کیونکہ مولا حسین کو دو چیزوں کا بہت دکھ تھا ہم سب سبیلے پلاتے ہیں مولا کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں حسین نے تو پوری کائنات پہ حکومت کیے چار چیزیں چار اناثریں کائنات میں آج یہ آپ کی ٹرانسپیشن میرا بادشاہ حسین اس بات کی دلیل ہے کہ چار اناثر سے کائنات بنیا آگ مٹی پانی ہوا ان چاروں پر حسین کی حکومت ہوا میں حسین کا ذکر گنج رہا ہے حسین کی نوہیں گنج رہا ہے حسین کا ماتم گنج رہا ہے مٹی پر جگہ جگہ روے زمین پر حسین کی مجریسیں ہو رہی ہیں حسین کی ذکر کی محفلیں ہو رہی ہیں ہاتھ پر بھی حسین کا ماتم ہو رہا ہے اور پانی پانی کی تو جگہ جگہ حسین کے نام کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں حسین نے ایسے حکومت کی ہے اور تین چیزیں اگر کسی ہستی کے خلاف ہو جائیں تو وہ دنیا میں کبھی اس کا نام تاریخ میں لکھا نہیں جا سکتا چھ مہینے تک اگر تین چیزیں کسی کے خلاف کام کریں حکومت دولت پروپیگنڈا یہ تینوں چیزیں حسین کے خلاف کام کرتی رہیں حکومت دولت پروپیگنڈا لیکن چھ مہینے کیا حسین قوامت تک پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں وہ 61 حجری میں حسین پر ظلم کیا گیا تھا قوامت تک حسین کا ذکر باقی رہے گا اور اس بات کی دلیل ہے یہ میرا بادشاہ حسین یہ احتمام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کا ذکر باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا انشاءاللہ لیکن کہ ذکر کو باقی رکھنے والا اللہ ہے بے شک جب مولا حسین چلے تو بتاتے ہوئے گئے اپنے مقصد کو واضح کرتے ہوئے گئے اور جب جا رہے تھے کربلا کی جانب روان دوان تھے تو للکارتے ہوئے جا رہے تھے لوگوں کو بتاتے ہوئے جا رہے تھے کہ دیکھو کہ میرا قیام ہے اللہ کے دین کی خلاف ورزی کے خلاف میں لوگوں کے اصلاح کے لیے اللہ کے نبی کے امت کی اصلاح کے لیے نکلاو آؤ آ کر میرے ساتھ شامل ہو جاؤ آؤ آ کر حسین کے قفلے کے ساتھ ہو جاؤ جس کو آنا تھا وہ حسین کے ساتھ شامل ہو گیا ہاں چاہ جب مولا چلے تو کسی نے حسین سے دنیا مانگی حسین نے دنیا دے دی جس نے آخرت مانگی حسین نے آخرت دی مولا موجز تمہا ہے بہت سے دکھاتے کیونکہ آپ اس مصطفیٰ کے بیٹے ہیں جو اشارہ گرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں انگلی کے اشارے سے اور موجز تمہا ہی مولا کی کرامات مولا کے موجزات کیوں نہ ہو کہ آپ اس مصطفیٰ کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے اپنی انگوشتیں مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے کر دی جو اپنی ہتھیلی پہنگ اگر کنکروں کو بھی رکھتے تھے تو ان سے بھی قلبہ پڑھاتے تھے اگر آپ درخت کو اشارہ کرتے تھے درخت بھی قلبہ پڑھ کے دکھایا گا ہاتھ طرح کے موجزات دکھا دیئے لیکن جو مصطفیٰ پر ان تمام موجزات کے باوجود ایمان میں ایلہ ہے جو اس وقت بھی مصطفیٰ کی مولا رسول قدا کا تو خود پورا کا پورا وجودی موجزات تھا کم از کم کم از کم چوبیس موجزات آپ کے ظاہری جسم اتھر کے علماء نے لکھے کہ رسول اللہ اگر کئی سے گزر جاتے تھے تو کفار بھی دیکھ کر پہچان جاتے تھے ایسی خوشبو آتی تھی پہچان جاتے تھے یہاں سے مصطفیٰ گزرے ہیں یہاں سے محمد کئی دیر تک وہاں پر خوشبو رہتی تھے یہ شراط الارض آپ کے اپر نہیں بیٹھتے تھے مکھی مچر کیوں مکوڑے سب کو تنک کرتے تھے محمد کے اپر نہیں بیٹھتے ان کا سایہ زمین پر نہیں آتا تھا سایہ نہیں رکھتے تھے اور جب کالی کملی ہو کا نیج جاتے تھے ہم کالی کملی والا محمد و سیر کے نانا اس میں سے نور چھن چھن کے باہر آتا تھا سبحان اللہ اگر کھارے کوئے میں اپنا لواب دہن ڈال دیتے تھے تو کوئے میں کا پانی نیٹھا ہو جاتا تھا سبحان اللہ سوکے کوئے اپنا لواب دہن ڈال دیتے تھے تو اس پہ پانی آتا تھا یہ معجزات ہی تو ہیں جس جانوار پر بیٹھ جاتے تھے وہ بڑا رہی ہوتا تھا سبحان اللہ نمبر پر جس پہ بیٹھتے تھے اس کی لکڑی کو دیمک نہیں لگتی سبحان اللہ کتنا دیکھ قاداور اب ہے کتنا ہم کروں کتنا دیکھ قاداور آپ کے سامنے شخص آجا آپ کے سامنے چھوٹا لگتا تھا سبحان اللہ اللہ کو گوارہ نہیں تھا کہ کوئے قاداور بھی آجائے تو مصطفیٰ کے سامنے بڑا لگے کائنات میں سب سے بڑا میرا محبور ہے سبحان اللہ کائنات میں سب سے بلند اللہ کا نبی ہے آپ اس کے بیٹھے محمی حسین علی مرتضاک ہیں سبحان اللہ جس کے معجزات دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی جو تین دن کی سوکھی جوکی روٹی پانی میں جبوکے خود بھی کھاتے تھے اپنے غلان کو بھی کھلاتے تھے یہ بھی واقعہ ہے لزہ اتنی قلیل طاقت اتنی کسیر کہ خیبر کا چھے سو من بھاری دروازہ انگوش کی پش پر اگے ہوئے ناکون کی نوک سے سبحان اللہ پرندے کے ٹوٹو ہوئے پر کی طرح فضا میں اچھال کر دیکھا پتہ نہیں چلا کہاں چلا گیا دنیا ڈھونٹی رہ گئی پتہ نہیں چلا کہ دروازہ کہاں چلا گیا یہ طاقت میرے رب کی طرف سے یہ معجزات توقع لن اللہ کی منزل پر ہمام حسن مشتبہ دنیا کو کھلانے والے یہ تو دنوں کے حال جانتے ہیں دنوں کے بھیج جانتے ہیں پھر بھی اپنے لئے سکتے اختیار کر لی دے دیا گیا امام حسن کو بھی زہر دے دیا گیا اور گھر والی نے گھر بھی موجود تھے کیونکہ میں میں دیکھتی ہوں جب ان کی مظلومیت کو آل محمد کی تو میں کہتی ہوں کہ کیسی مظلومیتی انسان سکون کے لیے گھر آتا گھر آتا ہے نا ہر انسان یہ گھر میں جوجہ ہوتی ہے سکون کے لیے انسان آتا ہے گھر میں لیکن امام حسن کو تو گھر میں بھی سکون نہیں تھا لیکن اپنے معجز رمائی میں کم ہی نہیں کی حسن ایسا باگتے تھی تاریخ لکھتی ہے امام حسن کو کہ آپ کریم اہل بیت ہے مجھے بتائیے اہل بیت میں کون ایسا ہے جو کریم نہیں ہے اس کے بعد جود امام حسن کو کہتے ہیں آپ کریم اہل بیت سبحان اہل بیت میں بھی جو سب سے زیادہ کریم ہے اس حسن مجھتوبہ کہتے ہیں ہم تو ظاہرے ہم میں مل کے کتنے محافظ حجر موجزات میں بھی میں کہہ رہی میری بہن جتنا بھی اگر موجزات کے بارے میں بڑے اور امام حسین کے گھرانے کے بارے میں بولے تو وہ کم ہے ابھی میری بہن میرے ساتھ ہی ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیننگ ہے قضاء کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی قضاء کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی عذاب سے بیتاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا تو میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہاں لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد میرا بادشاہ حسین کے ساتھ موسیقی